کننوش کا بکاس انہوں نے روک دیا ہے اگر انہوں نے کننوش کا بکاس روکا ہے تو کننوش کی جنتہ انہیں لوگ صبح میں جانے کے لیے روک دے گی لاکھوں لاکھ بوٹوں سے ہدا کر کے ان کی جمانت جبت کرانے کا کام کننوش کی جنتہ کرے گی اس بار چناؤ چندہ بصولی کے خلاف ہونے جا رہا ہے ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کے دواب بنا کر کے جو چندہ بصولہ ہے اس کے خلاف متنان ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے دلی کے مکہ منتری کیزریوال جھارکنڈ کے مکہ منتری ہیمنسون انہیں جھوٹا فسائے گیا ہے جس طریقے سے محمد آجم کا صاحب اور کے پریبار کو جھوٹا فسائے گیا جس طریقے سے بیدھائی کرفان کو جھوٹا فسائے گیا اس کے خلاف متنان ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے گاڑی پٹا کر کے انکاؤنٹر دکھانے کا کام کیا اس کے خلاف مددان ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے جیل میں ہتیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے تھانوں میں پیٹ پیٹ کر کے ہتیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے علاج نہ ملنے پر اسپطالوں میں جان جا رہی ہے ان سب کا حساب کتاب جنتا لے گی یہ شہر یہ لوگ سبا وہ چھت رہے جہاں ایک نوجوان نے اپنی ڈگری جلا دی اور کہا کہ اس ڈگری سے کیا فائدہ جو نوکری ہمیں نہ دلا اپنے پتا کے وہ ماں باپ کو چٹھی لکھے گیا بہن کی شادی کے لیے کہہ کر کے گیا اور ماں فی مانگ دے چلا گیا کیا یہ سرکار ایسے ہی وشبرو بنانا چاہتی ہے بھارت کو سو جو ورسد بھارت یادرہ چلائی پردھانوں سے پیسہ بسوط کر کے اپنے انہوں نے ایک آنٹ بھرے ایڈی سیگا انکم ٹیکس کے ڈر کا دکھا کر سب سے زیادہ چندہ بسوطنے کا کام اگر کسی نے کیا تو بھاتی جلتہ پارٹی نے اور اس کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ جانبوچ کر کے اربین کیزیوال کو جیل بھیننے کا کام کیا کیونکہ یہ الیکٹرال بونڈ پر بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں الیکٹرال بونڈ نے انہوں کا بینڈ بچا دیا ہے اور جس طریقے کی چندہ کی خبریں آ رہی ہیں اس سے دنیا میں بھارت کی توتو ہوگی کہ سپریم کورٹ اور اس دیش کا نیالے دھیمے دھیمے سبھی کو جیل سے باہر کر دے گا اور جیت آخری میں ست کی ہوگی یہ جو دلویوہار کا بربانٹ ریکارڈ بنایا ہے بھارتی انتہا پارٹی جھوٹ بولنے کا بربانٹ ریکارڈ بنایا ہے اس کا جواب جنتہ دینے جاری اس بار جو مکہ منتری اپنے مقدمیں باپس لیتا ہو اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو مکہ منتری پر اپنے مقدمیں باپس لگنے کا آروف ہو لگانے کا آروف ہو باپس لنے کا کوئی نہیں جانتا کیا کون نہیں جانتا کی انہوں نے اپنے مقدمیں باپس لیے کیا کبھی کوئی ایسا مکہ منتری بنا ہوگا جس نے اپنے مقدمیں باپس لیے ہو اور پھر مافیا کی سوچی جاری کیوں نہیں کرتے ہیں ٹاپ ٹین نتبدیز کے کون مافیا ہیں اس کی سوچی جاری کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جانبوش کر کے مافیا اور اس طرح کی بحث میں سب کو انوال کرنا چاہتے ہیں جو پیپر لیک ہوئے ہیں جو اب تک کی دس پریچھائیں پیپر لیک ہوئی ہیں ان نقلچی مافیاوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو پیپر لیک بھارتنیتہ پارٹی کے سرکار کے لوگوں ہی کرا رہے ہیں ان مافیاوں کے بارے میں کیا کریں گے لیک مافیا پیپر لیک مافیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے اگر ایک بھی شبد بولاؤ تو بتا دو انہیں اگنیویر جیسی نوکری کوئی نوجمان سوکار نہیں کر سکتا بتاؤ دلی والی یا لفنو والی ایک شبد کہنے ہو تو بتا دو تو جو گجرات میں جنہیں ٹکٹ دی گئی ٹکٹ پاپس کر دی منیپور میں نے پرتیاسی نہیں ملے ڈھوڑیں نورتیس میں پرتیاسی نہیں ملے ڈھوڑیں لتاک جان ہی سکتی بھی جے بھی سوچئے جو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دچھر وارت میں کہاں پرتیاسی ان کے پاس نورتیس میں کہاں پرتیاسی ان کے پاس لتاک میں اور اس علاقے میں پورا ان کے خلاف کھڑے لوگ ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حصہ سمدر کا ادھر ادھر ہو گیا تھا لیکن ریزانگلا جیسے میموریل جو چین نے توڑ دیا اس کے بارے میں کیوں چھپے ہی لوگ کیا چین سے گھمراتی ہے بھارٹیس ان تاپاٹی جس طریقے سے لوگوں نے سویکار نہیں کیا تھا کہ گاڑی بلٹنے سے انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لوگ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جیل میں جہر دیا گیا ہے اور لوگ چرچہ کر رہے ہیں سندھی کر رہے ہیں سوچو جو سرکار کی حفاظت میں جس کی جانچ دے جائے اسی لئے تو ہم نے کہا کہ جو zero tolerance کہنے والے ہیں وہاں کہیں بھی کوئی مارا جا سکتا ہے سرکار کی بارے سے جو عروف سرکار پر لگ رہے ہیں اور ہم اور آپ نہیں بھولے ہیں بگل میں ہی بلڈوڈر سے ماں بہن کو جندہ جلا دیا تھا یاد ہوگا آپ کو تو جو سرکار یہ دعویٰ کرتی ہو کہ جن عدیکاریوں نے زندہ جلا دیا تو ان عدیکاریوں کے خلاف کاروائی ہوگی وہیں آپ کو یاد ہو گئے کھانے میں چھتری برادری کا نوجوان اس کی ہتیا ہو گئی تھی کہا تھا کاروائی ہوگی پولیس پر کیا کاروائی ہوگی پولیس پر یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں سوچو جو یہ کہتے ہو چار سو پار تو بتاہ گھبرائے کیوں ہو چار سو پار مالی ہیں اپنی پولیس پر آگے کیوں کر رہے ہو جھوٹا پرچار کیوں کر رہے ہو اپنا وکاز بتاؤ اور پاؤ چار سو اور اگر آپ نے وکاز نہیں کیا ہے تو اس بار چار سو ہاں سب کچھ ملا ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا کیا نہیں ملا اور بی جے پی میں کتنا ہے بی جے پی کے لوگ دل ملے نہ ملے بس مسکراتے رہیے دیکھا نہیں جنہوں نے کیا کیا نہیں سنایا کیا کیا نہیں کہا انہیں کیسے گلے ملایا جا رہا ہے جنہوں نے برا بھلا کہا اتنا برا بھلا کہا کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے دل ملے نہ ملے لیکن مسکراتے رہیے گلے ملا کی چلئے لوگ تنتر میں سوال یہ ہے کہ آپ جھوٹے مگتے میں لگا رہے ہیں چندہ بستوری کیلئے اپنی ایڈی سیوے انکپ ٹیکس کو آگئی کیا بڑی بڑی کمپنیوں سے آپ نے پیسہ وصول آئے اس مدے پر بحث نہ ہو اس لئے جانبوش کر کے اس طرح کے سوال بھاتے انتہ پارٹی اٹھاتی ہے اور اپنے میڈیا سیوگیوں کے مادیاں سے اس کو پروگیٹ کراتے ہیں سوال یہ ہے کہ لوگ تنتر میں کیا آپ جھوٹے مگند میں لگا کر کے کسی بھی مکھندی پر بیٹھے انسان کو جیل بھیجنیں گے آپ کیمنٹ کے ڈیسین کو آپ نہیں مانیں گی اگر آج آپ کیمنٹ کی ڈیسین کو نہیں ماننا ہے کل آپ کے بھی کیمنٹ ڈیسین کو کوئی نہیں مانیں گا اور پھر آج اگر مکھندی جیل جا رہے ہیں تو کوئی مکھندی کیوں بننا چاہے گا وہ تو ایسو بننا چاہے گا نوکری پائے گا ایسو کی اچھی نوکری ہے کہ ہمیں مکھندی جیل بھیجنے کو مل جائیں گے آپ لوگ تنتر کو کمجور کر رہے ہیں آ کر انسٹیوشن کو آپ کمجور کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ تنتر کو کمجور کر رہے ہیں اور انسٹیوشن کو کوئی کمجور کر رہا ہے تو وہ بھارتی دلتا پارٹی ہے کیا اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ادیوک پتیوں سے ایک ایک ہزار کر رو پہ لی ہے آپ نے پانچ سو کر رو پہ لی ہے چار سو کر رو پہ لی ہے آپ نے ویکسین کی کمپنی کو نہیں چھوڑا آپ نے جس کو ایڈی سیوہ انکم ٹیکس کو دباب بنایا دوسرے دن پیسہ لے لیا ایک ہی وقتی اگر آپ کو الیکٹور بانڈ سے دے رہا ہے وہ جائز پیسہ ہے سوچیے آپ کبھی کلپ نہ کرو کیس کیا ہے ایک ہی آدمی سب جگہ پیسہ پہنچا رہا ہے الیکٹور بانڈ سے اگر بی جے پی کو پچاس پچپنس ساٹھ کرو رو پہ دے رہا ہے تو وہ صحیح پیسہ ہے اسی لئے میں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو اپنی پرانی ریکارڈنگ نکالنا روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا ہے ہمارا آپ کا لیندن کالا سفید ہوتا ہے بی جے پی کے لوگوں نے کہا روپیہ کالا سفید ہے اور آج سپریم کورٹ یا کورٹ کی ایک جج نے کہا کہ سب سے بڑا سکینڈل اگر کچھ کوئی ہوا ہے تو وہ نوٹ بندی ہوئی ہے جس میں کالے دھن کو وائٹ منی کر دیا گیا اور یہی بات تو ہم لوگ کہتے تھے یاد کیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا بھرشتہ چائر اگر کچھ ہوا ہے تو وہ نوٹ بندی ہوئی ہے تو یہ نوٹ بندی جیسی باتوں کو چھپانے کے لئے جی ایسٹی سے جو اتپیڑن نے اس کو چھپانے کے لئے اپنی ناکامی چھپانے کے لئے نوکری روجگار نہیں دے پاری سرکار اس کو چھپانے کے لئے مکہ بندی کو جیل بھیجنا اور اپنے صحیح کی میڈیا کے ماتنم سے اس طرح کی باتوں کو پوچھنا اور پرپگیٹ کرنا آج سوال اتبدیس میں مافیا کا ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن اس سے بڑا سوال ہے کہ اس اتبدیس کی ہر پریشہ لیک ہوئی ہے نوجوانوں کے بھوست سے کھلوار ہوئی ہے اور سوچو یہاں کا برجیس پال اس نے آدمت چیک کر لی ہو ڈگری جلا کر کے نوکری نہیں دے پاری سرکار اس لئے جو ناراضگی ہے اس سے اتھیان ہٹانے کے لئے اس طرح کے سوال بھادن دباٹی اٹھا رہی ہے